طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نجد والوں میں سے ایک آدمی بکھرے بالو والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہم اس کی آواز کی گنگناہت سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتا ہے یہاں تک کیوے قریب آ گیا تب معلوم ہوا کہ یہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں ہیں اس نے کہا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرج ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کی تو اپنی خوشی سے پڑھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمجان کے روجے رکھنا اس نے ارج کیا اور تو کوئی روجہ مجھ پر فرج نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کی تو اپنی خوشی سے رکھے طلحہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جکات کا بھی جکری کیا اس نے کہا مجھ پر اس کے علاوہ بھی نفلی صدقہ فرج ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کی تو اپنی خوشی سے دے اللہ نے کہا کہ پھر وہ آدمی یہ کہتا ہوا پیٹ فیر کر واپس چلا گیا کہ اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا اس حدیث سے معلوم ہوا کی وطر فرج نہیں ہے بلکہ نماز تحجد کا حصہ ہونے کی وجہ سے نفل ہے کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانچ نمازوں کو فرج فرمایا اور باقی نفل قرار دیا ماشاءاللہ